ڈالر کے اندر مطلب آپ خود سوچیں یہ جو لوگ ریسیو بھی کر رہے ہیں ان کو سوچنے چاہیے کیا ان کی قیمت پچیس ڈالر کی ہے چھوڑیں آپ پاکستان کی جرسی کی تو قیمت پچیس ڈالر ہو نہیں سکتی کیا آپ کی قیمت بھی پچیس ڈالر رہ گئی ہے پچیس ڈالر ہی جان ٹھیک ہے وہ زیادتی کر رہے ہیں پاکستان فارم کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں آپ کھلنے گئے لوگ ٹھیک ہے نا کسی ریسورنٹ کی اور ان ڈینرز میں فینس کے لیے ایک فی مقرر کر دی جاتی ہے کہ اگر آپ پاکستان کے کرکٹ ٹیم سے یا کسی کرکٹ پلیئر سے انٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس ایونٹ پر آ جائیں فی پیک کریں لگاؤ گاب شب یہ ابھی ریسنٹی امریکہ کے اندر ایک کسی قسم کا ڈینر ہویا سر پرائیوٹ ڈینر تھا پچیس ڈالر پر پرسن اس کی فی تھی پاکستان کرکٹ ٹیم مدر موجود تھی اور وہ جناب جس نے بھی وہ فی پیک کر کے وہ ڈینر اٹینڈ کیا اس نے گب شب لگا لیا کچھ پلیئرز کے ساتھ ساروں کے ساتھ نہیں نا 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 سارے پلیئرز کے ساتھ نہیں کچھ کے ساتھ یہ ابھی ریپورٹ ہو چکا ہے اور اس ریپورٹ میں تو یہ بھی لکھا ہے کہ یہ کوئی فرس ٹیم نہیں ہے یہ پیچھے سے ٹرینڈ چلا رہا ہے راشد بھائی جو ہیں ہمارے راشد لطیف انہوں نے مجید ٹھوک دی ہے پکڑ کے پھر وہ بلکل ٹھیک کی ہے برادر اوہ واس دیت واس دیت برادر واس دیت یہ ہنڈرڈ ڈالر لو پچیس ڈالر بابر آزم کے ساتھ سیلفی لینے کے اور پچیس ڈالر جو ہے اس کے ساتھ ڈینر کرنے کے اور جو پچاس ڈالر ہے وہ نسیم شاہ کی چمی لینے کی اتنا گر گیا ہے بھائی پاکستان کا کرکٹ بورڈ کہ اب بھائی اپنے ہی پلیئر کے لیے کھوٹا بنا دیا ان لوگوں نے یو ایس ایم ہے پچیس پچیس ڈالر لے کے آپ پاکستان کے کسی بھی پلیئر کے ساتھ سیلفی نکلوائیں کھانا کھائیں اور اگر پچاس آٹھ اوپر دے دیئے تو بھائی سونے کے لیے بھی بیج دیں گے لاز میں مقابلے سے پہلے دو جن کو رات کو ساڑھے گیارہ بجے ایک پرائیوٹ انافیشل پرائیوٹ ڈینر رکھا گیا اور اس میں جو ہے اس کی انٹری فیس جو ہے پچیس ڈالر رکھا گیا تھا مطلب کوئی بھی فین جو ہے وہ پچیس ڈالر دے کر بابر آزم سے ملاقات کر سکتے ہیں محمد رزوان سے ملاقات کر سکتے ہیں ابراہ رحمد سے ملاقات کر سکتے ہیں شاہن افریدی کے ساتھ ملاقات کر سکتے ہیں ان کے ساتھ سیلفیاں لے سکتے ہیں یہ رکھا گیا تھا پروگرام جس کی وجہ سے پاکستان کرکٹ بوٹ کا پاکستان کرکٹ ٹیم کا بہت زیادہ لوگ مجاک بھی اڑا رہے ہیں اور ظاہر طور پر مجاک اڑایا جانا چاہیے اس چیز کو لے کے وہ اس لیے کیونکہ پلئرز کی سیفٹی کا بھی دھیان رکھنا چاہیے آپ گئے ہیں ورلڈ کپ کھیلنے کے لیے باعث خدا نخواستہ کوئی بندہ آ جاتا اور کسی طریقے کی وہ چیزیں انرگل حرکتیں وہ کر جاتا تو وہ تو آپ کی نیشنل ٹیم کے ساتھ ایک بھدہ مجاک ہوتا جہین دوستو انڈین کرکٹ نیوز چیل میں آپ سبی کا ہر دکھ سواگت پاکستان کی ٹیم اپنے عجیب و غریب حرکتوں کے لیے پوری دنیا میں فیمس ہے جہاں پر پاکستان کی ٹیم موجود ہے تو اس میں ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کھیلنے گئی ہے پر ورلڈ کپ سے پہلے ایک میٹ این گریٹ ٹی اورگنائز کی گئی جہاں پر پچیس ڈالر میں کوئی بھی پاکستان ٹیم کے ساتھ ڈینر لنچ اور آٹوگراف دے سکتا ہے اس کے اوپر پاکستان کے ایکس کرکٹر راشد لٹی پاکستان ٹیم کو جم کر لطاڑ رہے ہیں کیونکہ ان کا کہنا ہے کیسے کوئی ایک انٹرنیشنل ٹیم پچیس ڈالر میں کسی کے ساتھ بھی مل سکتی ہے اور ان کے ساتھ آٹوگراف یا ڈینر شیئر کر سکتی ہے جہاں پر سیکیورٹی کا مسئلہ ہو سکتا ہے اور ایسی نگلیجنس کھالی پاکستان کی ٹیم اور پی سی بھی کر سکتی ہے اور یہی کارن ہے کہ اب ایک ٹرین چل رہا ہے کہ پچیس ڈالر کیلئے پاکستان ٹیم بگ گئی اور وہ وہاں پر جا کر بھی وہی حرکت کر رہی ہے جو کی وہ پاکستان میں کرتی ہے ایسے ہی وڈیو کو انتین تک دیکھتے رہی ہے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو اور بیل ایکن دبنا بلکل بھی نہ بھولے اور آپ کی جو بھی رائے ہو اس کا کمن بوکس میں ضرور دے جنازہ ہی نکال دیا بھائی اپنے بلیئرز پچیس ڈالر میں آپ سیل فی لے پچیس ڈالر میں آپ ساتھ میں کھانا کھائیں اور پچیس ڈالر میں آپ ایک چمی بھی لیں بھائی پچیس ڈالر میں اللہ معاف کرے برادر 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 یہ ہنڈرڈ ڈالر لو پچیس ڈالر بابر آزم کے ساتھ سیل فی لینے کے اور پچیس ڈالر جو ہے اس کے ساتھ ڈینر کرنے کے اور جو پچاس ڈالر ہے وہ نسیم شاہ کی چمی لینے کی اتنا گر گیا ہے بھائی پاکستان کا کرکٹ بورڈ کہ اب بھائی اپنے ہی پلیئرز کے لیے کھوٹا بنا دیا ان لوگوں نے یو اے سی میں پچیس پچیس ڈالر لے کے آپ پاکستان کے کسی بھی پلیئر کے ساتھ سیل فی نکلوائیں کھانا کھائیں اور اگر پچاس آٹھ اوپر دے دیئے تو بھائی سونے کے لیے بھی بیچ دیں گے یہ دراصل میں ایک ڈینر پروگرام رکھا گیا تھا انافیشل پرابیٹ ڈینر رکھا گیا تھا ایکچولی میں فینس وغرہ کے لیے ڈالاس میں مقابلے سے پہلے دو جن کو رات کو ساڑھے گیارہ بجے ایک پرابیٹ انافیشل پرابیٹ ڈینر رکھا گیا اور اس میں جو ہے اس کی اینٹری فیس جو ہے پچیس ڈالر رکھا گیا تھا مطلب کوئی بھی فین جو ہے وہ پچیس ڈالر دے کر بابر آزم سے ملاقات کر سکتے ہیں محمد رزوان سے ملاقات کر سکتے ہیں عبرار احمد سے ملاقات کر سکتے ہیں شاہن افریدی کے ساتھ ملاقات کر سکتے ہیں ان کے ساتھ سیلفیاں لے سکتے ہیں یہ رکھا گیا تھا پروگرام جس کی وجہ سے پاکستان کرکٹ بوٹ کا پاکستان کرکٹ ٹیم کا بہت زیادہ لوگ مجاک بھی اڑا رہے ہیں اور ظاہر طور پر مجاک اڑایا جانا چاہیے اس چیز کو لے کے وہ اس لیے کیونکہ پلیئرز کی سیفٹی کا بھی دھیان رکھنا چاہیے آپ کہیں ورلڈ کپ کھیلنے کے لیے باعث سب خدا نہ خاص تھا کوئی بندہ آ جاتا اور کسی طریقے کی وہ چیزیں انرگل حرکتیں وہ کر جاتا تو وہ تو آپ کی نیشنل ٹیم کے ساتھ ایک بھدہ مجاک ہوتا اور راشد بھائی جو ہیں ہمارے راشد لطیف انہوں نے منجید ٹھوک دی ہے پکڑ کے پھر وہ بلکل ٹھیک کی ہے یار دیکھو بات سنو آپ کو نا دیکھو ٹیم میں آپ کی سمجھ بھی آتا ہے پیار محبت پلیئرز کے ساتھ سب سمجھ بھی آتا ہے مگر پیار محبت میں یہ تو نہیں نا کہ غلط کر رہے ہیں تو اس کو بھی آپ جسٹیفائی کرنا شروع کر دیں پرستش تھوڑی کر رہے ہیں ان کی یار ان کی کرکٹ اچھی لگتی ہے خدا تھوڑی ہیں ناؤزباللہ یہ ہمارے ہیں کہ یار جو بھی کریں گے ٹھیک ہوگا ایسے کیسے ہو سکتا ہے یار تو بھائی راشد بھائی نے جو منجید ٹھوکیا ذرا جا کے چیک کریں نا راشد بھائی کہتے ہیں یہ کیا طریق ہے دسگسٹنگ ہے یار انپروفیشنل آئی ہے راشد بھائی نے تو صحیح جسے کہتے ہیں کوڑ کی ہے ان کے ساتھ صحیح صحیح اور بالکل ٹھیک کی ہے وہ نے کہا کہ خدا نہ خواستہ اس قسم کے کسی وینٹ میں کوئی اونچ نیچ ہو جائے کون ذمہواری لے گا کوئی بھی نہیں لے گا اوپر سے لوگوں نے یہ گئے نا کہ یہ پیسے کمانے کے لیے بھی اس لیول پر آ گئے ہیں اور یہ بات بالکل سچ ہے یقین کرو دوستو مجھے آج ہی اوگانڈا کے جو ہے کرکٹ کیپٹن نے مجھے فولو کیا ہے اور اسی وجہ سے فولو کیا ہے کہ بھائی پٹان بھائی یہ والی نیوز جلدی بتاؤ بھائی یہ نیوز سننے کے بعد میرے جسم کے جو ہے وہ بھال سارے کھڑے ہو گئے ایسا کیسے کر سکتی ہے پی سی بھی کہ اپنے پلیئرز کو امریکہ میں یو ایس اے میں پچیس پچیس ڈالر میں یار دیکھیں مانا کہ امریکہ کے لوگوں کے پاس پیسہ ہے اور پاکستان کرکٹ بوٹ یا پھر پیسہ بنانے کے لیے چاہے وہ پلیئرز کے لیے ہو کرکٹ بوٹ کے لیے ہو یا پھر وہیں پہ آپ نے کہیں پہ گھومنے جانے اس کے پیسے بنانے لیکن یار عجت صرف پچیس ڈالر کی یعنی کہ یہ سو ڈالر ہے نا میرے پاس سو ڈالر اس سو ڈالر میں میں بابر آزم کے ساتھ سیل فی اور بھائی اس کے ساتھ ڈینر اور رائے پچاس ڈالر وہ پچاس ڈالر میں پھر نصیم شاہ